میں رجوع کرنے لوں گا جہاں میری غلطی ہے کیا یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا آخر کب غفلت سے ہم آئیں گے بیداری کی درخ کب ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہوں گے جو تعلیم انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے کیا حاصل ہوگا زیادہ سے زیادہ دولت وہ بھی پتہ نہیں کسے نے دیکھی ہے وہ بھی پتہ نہیں بڑا لمبا چولہ پیریڈ ہے ضروری تو نہیں کہ بندہ اتنا عرصہ زندہ رہے بھلے اس کی آقبت برباد ہو گئی اللہ رسول نے راض ہو گئے ان کی نگاہ پیسوں پہ کھڑی ہے دولت پہ لگے ہوئی ہے یہ دولت کے پجاری لوگ ہیں یہ دولت کے پجاری لوگ ہیں میں پوچھتا ہوں قرآن و حدیث کی اتنی تعلیم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ جس سے اس کو پتہ چلے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے اس کا حکم کیا ہے شوال ہے آپ سے اس کا حکم وہی ہے جو نماز پڑھنے کا حکم ہے اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان کے لئے حکم وہی ہے جو روزے رکھنے کا حکم ہے مراد ہے فرض این فرض ہے اور دنیاوی تعلیم پڑھانا کیا ہے فرض این فرض کفایہ شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری دنیاوی زندگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت دنیاوی زندگی کی ضروریات میں سے ایک ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہم خود پڑھیں بچوں کو پڑھا رہے ہم اس کے مخالف نہیں ہم اس تعلیم کے مخالف ہیں کہ جس تعلیم کے مقدس شعبہ کی آر میں ہماری آنے والی نسلوں کو یہود و نصارہ کا کلچر ان کی ثقافت سکھائی جاتی ہے ہم اس تعلیم کے خلاف ہیں جس تعلیم کے دہنے کے لئے ایک مسلمان کے خون پسینے کی حلال کی کمائی معانہ ہزار اوپے ان کی جیبوں سے بٹورے جاتے ہیں ہم ایسی تعلیم کے خلاف ہیں ہم ایسے کلچر اور ایسے طور طریقے کے خلاف ہیں اور یہ صرف میری ذمہ داری نہیں کہ بلا یہ تمام مسلمانوں کے ذمہ داری ہے کہ اس خبیص کلچر کے خلاف اپنی اپنی حمد کے مطابق اٹھو اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور یہ اپنا آج اہد کل کے اٹھو کہ ہم اپنے بچے اور بچی کو کسی ایسے سکول میں نہیں پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے جہاں میرے بچوں کو یہودیوں کی تعلیم سکھ لائی جائے لیکن بہت مشکل بات کرنے کی دیر ہے آگے سے جملہ آئے گا اچھا اپنا خام گھر پتہ نہیں کسی مولانا صاحب سے چھن گیا آگیا گھر کا سارا محول خراب کرنا ہمارا اپنے گھر والوں بھی کنٹرول نہیں ہے آج میں سمجھتا ہوں شاید ایٹی فائی پرسنٹ جو گناہ ہے مرد شادی شدہ کے شاید وہ بیوی کی فرما برداری کی وجہ سے کوئی راضی ہو جائے نہ راض کانپتے ہیں ان کے آگے ڈرتے ہیں ان سے رب کی نافرمانی کی وجہ رب کی نافرمانی والے قاموں میں بیوی سے ڈرنا کیا یہ مسلمانیت ہے یہ تو بیوی ہے باپ بھی آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو کہنا باپ تو اپنی جگہ ہے لیکن اللہ رسول کی نافرمانی ہم تیری وجہ سے نہیں کر سکتے یہ میرے آقا کے حدیثیں مبارک ہیں اور لوگ بیویوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ گناہ کیے جا رہے ہیں یہ جی لوگ کیا کہیں گے ہمارے بچے فلانسکول میں نہیں پڑتے لوگ کیا کہیں گے ہمارے بچے اتنی فیس والے سکول میں نہیں پڑتے میرے بچے نہیں پڑتے فلانسکول میں نہیں پڑتے فیس والے سکول میں مجھے کسی نے کیا کہا مجھے کوئی کھا گیا میرے بچوں کو کوئی زندہ کسی نے قبر میں دفن کر دیا کچھ بھی نہیں کہیں گے لوگ یہ صرف غفلت ہے کیا ہے غفلت ہے لوگ کچھ کہیں آپ اللہ کو نراز کرنے کے لئے تیار ہیں اور رب نراز ہو رہے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں بتائیں غفلت ہے کہ نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتا ہے ہر گھر کا فرد جو گھر کو چلا رہا اس کے نیچے جتنے افراد ہیں ان سب کے متعلقہ قیامت کے دن رب اس سے سوال کرے گا ہاں بتا تیری بیوی کیا کرتی تھی بتا تیری اولاد کیا کرتی تھی بتا تو ان کے لئے کس کس ذریعے سے کماتا رہا اور کس کس جگہ پر خرص کرتا رہا آج تو سب کو چل رہا ہے جب رب پوچھے گا جواب کیا ہوگا سوال ہے آپ سے جب رب فرمائے گا تیرے گھر فلمیں ڈرامیں کیوں چلتے تھے پھر وہاں جملہ یہی ہوگا بیوی نے اراز ہوتی تھی یہی جملہ ہوگا میرے بچے گھرز نہیں بیٹھتے تھے یہی جملہ بول سکیں گے سوائے شرمندگی کے اور کچھ ہوگا کچھ بھی پلے نہیں ہوگا میرے بھائیوں آج وقت ہے اور آج کی رات تو ویسے ہی بخشش کی رات ہے خدارہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیے غفلہ سے بیداری کی درہا ہو خدارہ نافرمانیہ جو ہوگئی ان کو چھوڑ دیں اللہ سے معافی مانگنا آپ کا کام ہے میرے آقا کی حدیث کا تقاضہ ہے آپ کے سارے بلوں کو معاف فرما دینا آقا ملحاکمین کا کام ہے بندہ آ کے تو دیکھ بندہ رب کی بارگاہ میں جھک کے تو آپ اندازہ لگا جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس کے طاعت اس کا شان نزول آپ کو عرض کرتا ہوں اور پھر آج جو ہمارے ہاں غفلت ہے اس کو بھی دیکھنا جب مدینہ منورہ میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے تو سرکار علیہ السلام نے وہاں پر اخوت کا ایک رشتہ قیم کیا کسی اس کا مدینہ کے رہیشی ایک مسلمان کا مکہ سے جو ہجرت کر کے ایک مسلمان ہے اس کو کیا بنا دیا بھائی 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 اس کے بعد غزوہ تبوک کا اعلان ہو جاتا ہے کہ چلو جہاد میں چلو ایک بھائی نام ان دونوں نفس قدسی ہے کہ میں کسی وجہ سے نہیں لینا چاہوں گا ہمارے ظرف نہیں جو انساری بھائی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے یعنی مدینہ کے رہیش اور مکہ کے جو ایک رہیشی ان کا سرکار نے بھائی بنایا تھا وہ غزوہ ہے تبوک میں چلے گئے اور اپنی بیوی کو اپنے اس بھائی کے سپرد کر گئے اپنے اس بھائی کے سپرد کر گئے اور کہا کہ میری بیوی ان کی عزت ان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے آپ کے وہ چلے گئے غزوہ تبوک میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ نظام چلتا رہا ایک دن ایسا آیا یہ جو پیچھے بھائی منہ ہوا تھے ان کی بیوی پردے کی پیچھے رہتی تھی وہ جو جہاد پہ تھا ایک دن شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آئے اور کہا کہ پردہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح آگے ہے کیا پردہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح آگے ہے کیا تو بس یہ انسان جو ہوا سوائے انبیاء کے ہر انسان سے غلطی ممکن ہے اللہ کے نبی سے کسی بھی صورت غلطی اور گناہ ہو سکتا جو اللہ کے نبی کی طرف غلطی اور گناہ کے نسبت کریں وہ پھر اپنے آپ کو کم از کم مسلمان نہ سمجھے باقی جو مرضی سمجھے اللہ کا نبی غلطی اور گناہ سے پاک ہے غلطی اور گناہ سے شیطانی شیطان انسانی شکل میں کہتا ہے پردہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح ہے کیا آپ اس عدیث کو سننے کے بعد جو میں سکول کی بات کر رہا تھا یہ جو ہمارے گھروں میں پردے کا محور رہ گیا ہے اس پہ ذرا غور کرنا ضرور پردہ اٹھاتا ہے تو اس بھائی کی بیوی پہ نگاہ پڑتی ہے اور بظاہر ان کی حالت دیکھنے والی ہی تھی بس اس سے پڑھ کے میں جملے نہیں بول سکتا کیونکہ ماں بہنیں موجود ہیں اس شخص نے فقط ان کے ہاتھ کو ان کے بازو کو یوں اپنا ہاتھ لگایا بس جیسے ہی ہاتھ لگایا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کا خوف کر اللہ سے ڈر تیرے پاس میں تیرے بھائی کی امانت ہوں تو تو میری عزت کا رکھوالہ تھا اور یہ کیا کرنے لگا ہے بس اس نے فورا ہاتھ چھوڑا گھر چھوڑ کے رو رہا ہے زاروں قطار رو رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا مجھے معاف کرتا یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا مجھ کو میں نے اپنے آپ کو حلاق کیا میں نے اپنے آپ کو برباد کیا 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 تھا اگر یہی سمجھ نہیں ہے تو پھر روایت سنانے کا فیضہ ہی کوئی نہیں یہی تو سمجھانے کے لئے میں نے روایت پڑھی ہے جرم کیا تھا عجلیبی عورت کے جسم کو فقط کیا لگا ایک دفعہ اور فوراں چھوڑ دیا جب انہوں نے کہا اتخل ہے اللہ سے ڈر اللہ سے ہاتھ چھوڑ کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہائے میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہائے میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا اے مالک مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے گھار چھوڑ کے جنگل میں نکل گیا سنتے آنا حتیٰ کہ غزوِ طبوک سے سرکار مدینہ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں ان کا بھائی بھی آ گیا جو مکہ سے عجلت کر کے آیا اور سرکار نے ان کا بھائی بنایا اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ وہ میرا بھائی کہاں گئے ہیں انہوں نے کہا ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی اسی وقت سے وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہے روتے ہوئے اس کے بعد وہ گھار میں آیا ہی نہیں یہ چلتے ہیں اپنے بھائی کو تلاش کروں جب چلتے چلتے اپنے بھائی کو تلاش کیا واپس لے آیا تو اس کی جس نے ہاتھ لگایا تھا ایک بیٹی اور ایک یہ بھائی اور ایک یہ مجرم یہ چلے فروع آزم کی بارگاہ میں کن کی بارگاہ میں اور وہاں جا کے عرض کرتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی آج نے بھی عورت کو فقط میرا کیا لگایا کیا میری توبہ ممکن ہے فروع آزم نہایت ہی نراز ہو کے جواب دیتے ہیں میرے گھر سے نکل جائے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے باپ ساتھ کڑا ہوتا ہے شہر ساتھ کڑا ہوتا ہے اور دکان والے کو کہا جاتا ہے یہ میری بیٹی ہے میری بیویے زیادہ چوڑیاں پہنانا کوئی بات سمجھ آ رہی ہے ادھر بھی فقط ایک دفعہ اور چوڑیاں پہناتے ہو تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہاتھ لگتا ہے اور کس کس انداز سے لگتا ہے یہ تو اللہ انیت جانتا ہے ایک دفعہ خیر عورت کو ہاتھ لگا فروع کے عظم فرما رہا ہے میرے گھر سے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتا ہے بیٹی باپ اور وہ بھائی کسہ ارز کیا کہ حضور مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے آپ فرما تے میرے گھر سے نکل جا اپنی آگ سے مجھے نہ جلا دینا اپنی آگ سے کہیں مجھے نہ حضرت علی المرتضی کے گھر پہنچ گئے کہا حضور سرکار کے دو غلاموں نے مجھے دھتکار دیا ہے کوئی کرم ہو سکتا ہے فرما کیا ہوا ہے کہا کہ یہ غلطی ہو گیا فرما میرے گھر سے نکل جا میرے گھر سے یہ گھر سے نکلا اب اپنی بیٹی کو اور اس بھائی کو کہہ رہا ہے جس کی بیوی کو ہاتھ لگا ہے اب مجھے امید ہے میرے آقا کریم مجھے دھتکاریں گے نہیں اب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں جب یہی شخص سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کوئی شفقت ہو سکتی ہے میرے آقا نے فرما ہے میرے گھر سے نکل جا غلطی ذرا دور آئیں گے آپ غلطی کیا تھی کس کو غیر عورت کو فقت ہاتھ لگا تھا سرکار فرما رہے ہیں میرے گھر سے جب سرکار نے مجھے دھتکار دیا بیٹیاں ہوں تو ایسی ہوں اب بیٹی کہتی ہے اب بہر حضور جب تک سرکار اور سرکار کے غلام آپ سے راضی نہیں ہوتے آپ کو اور میرا بیٹی اور باپ والا رشتہ ختم ہے جب آپ سے رسول اللہ راضی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے باپ تصور کروں میں آپ کو اپنے باپ والی حیثیت کیسے دوں جب اللہ کا رسول ہی آپ سے نراز ہے اب یہ پھر جنگل میں نکل گیا ہے اور پھر شروع ہو گیا ہے مالک مجھے معاف کر دے مالک مجھے معاف کر دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے کیا کر دے قرم فرمار رحم فرمار اپنے اس بندے کو بخش دے اپنے اس بندے کو اللہ کریم نے فرشتے کو سرکار کی بارگاہ میں بیچا سلام اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کے اس غلام سے راضی ہیں آپ بھی راضی ہو جائیں آپ بھی ان سے سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا ابو بکر صدیق اور فروق اعظم نہیں آپ نے فرما کون اس کو لے کے آئے گا فروق اعظم اور ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں یا رسولہ ہم لے کے آتے ہیں ادھر حضرت علی المرتضی حضرت سلمان کھڑے ہوتے ہیں یا رسولہ ہم لے کے آتے ہیں سرکار نے فرمایا حضرت سلمان اور علی المرتضی اس کو لے کے آئیں ان دونوں کو بھیجا اب یہ جنگل میں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ شخص کہاں میں لے گا کہا کہ تُو نے کوئی سرکار کے غلاموں میں سے کسی کو یہاں دیکھا اس نے کہا کہیں تم اس کا تو نہیں پوچھ رہے جو چہنم سے ڈر کے اللہ سے ہر روزی توبہ کرتا رہتے ہیں کہا ہاں ہاں موسیقہ پوچھنے ہیں انہوں نے کا مجھے اور تو نہیں پتا جب رات شروع ہوتی ہے فلان درخت کے نیچے آکے وہ رونا شروع کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میرے گناہ کی مجھے معافی دے دے اب جو دونوں نفوس قدسیہ وہیں ٹھہرے حتیٰ کہ رات ہوئی اور وہ درخت کے نیچے آئے تو جناب سلمان اور مولی خینات اس کے پاس پہنچے کہا کہ تجھے خوش خبری ہو سرکار مدینہ تجھ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی تجھ سے کیا ہو چکا ہے اللہ کا حکم ہے سرکار مدینہ کو سرکار کے حکم سے ہم آپ کو لینے آئے یہ چل پڑا جب سرکار کی بھارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو گئے میرے آقا کریم علیہ السلام سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ابھی تک ملقات نہیں یہ صحابہ کرام کی جماعت میں آخر میں آکے نماز پڑھ رہا ہے اور آقا کریم نے سورت شروع فرمائی جب سرکار نے تلاوت کی تو یہ نماز میں سسکیاں لے لے کے رونا شروع ہیتا ہے سسکیاں لے لے کے زاروں قطار رونا حتیٰ کہ جب سرکار نے سورت ختم کی تو اس کی زندگی ہی ختم ہوگی این نماز یہ دنیا سے چلا گیا سرکار نے نماز ختم فرمائی صحابہ نے عرض کی آپ کا غلام تو آیا ہے لیکن آپ کی تلاوت سن کے اتنا رویا ہے کہ دنیا سے ہی چلا گیا ہے دنیا سے ہی چلا گیا ہے میرے آقا کریم تشریف لاتے ہیں اس توبہ کرنے والے خوش نصیب شخص کی خوش نصیبی دیکھیں کہ جس مرے ہوئے شخص کو دیکھنے تاجدار انبیاء تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اس کے غسل کا کفر کا احتمام کرو اس کا جنازہ ہم خود پڑھائیں اس کا جنازہ ہم ریویت کو ہم یہی روکتے ہیں آپ کی طرف آپ کے زمانہ کی طرف لوٹتے ہیں وہاں فقط کیا لگا بلندہ واسن اور یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا بس یہی جملہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی بڑی روایت اور اتنی بڑی حدیث آپ کے سامنے رکھی وہاں ہاتھ لگا تو اللہ رسول کی نرازگی کس درجے تک پہنچے صحابہ نے دھدکار دیا رسول کریم نے گھر سے دھدکار دیا کئی دن روتا رہا جب اللہ نے طول و قبول فرمائی تو سرکار کی طرف فرشتہ آیا آپ بھی راضی ہو جائے آپ بھی صرف ہاتھ لگا اجنبی عورت اور ہمارے زمانے میں کون سا ایسا جرم ہے جو اجنبیہ اور اجنبیہ پس میں نہیں کر رہے آپ سے سوال ہے پھر بات وہیں آکر رکھے گی پرائیوٹ سکور ہاتھ لگنے کا اتنا بڑا جرم ہے جہاں اسلام میں شریعت میں قرآن میں حدیث میں وہاں غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جسم کے ساتھ جسم تچ کر کے ناچنا اور ڈانس کرنا ماز اللہ کس درجہ کا گناہ ہو سمجھیں آپ کے نہیں اور اس کام پر جو فیسے ادا کر رہا ہیں وہ کیا سمجھتا ہے اس پیسے پر کل کو سوال نہیں ہوگا مجھ سے وہ کیا سمجھتا ہے میرا رب مجھے نہیں پوچھے گا وہ کیا سمجھتا ہے میں نے اللہ کے دیوئی روزی یہودوں نے سارا اللہ رسول کے دشمنوں کے طریقے پر خرچ کی کیا اللہ سوال نہیں کرے گا کب غفلت سے بیدار ہونے سوال ہے آپ سے گھنٹے کے قریب ہونے کو ہے ایک ہی سوال چال رہا ہے کب غفلت سے بیدار ہونے اور ساتھ ساتھ آپ احدیث کا درست سن رہے ہیں تو اچھا انسان کون ہے اچھا مسلمان کون ہے اقل مند مسلمان کون ہے اللہ کی بارگاہ میں رتبے والا مسلمان کون ہے جو اللہ کی نافرمانیوں پہ لگا ہوئے یا توبہ کر کے فرما برداری میں یہی سمجھ آتی ہے نا آپ کو تو پھر کیا خیال ہے جھکنا چاہیے ہمیں بھی کے نہیں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کے نہیں اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو تو ہم جو جب گناہ کرتا ہے تو ادھر اپنے آپ کو کہتے ہیں آج کے بعد اللہ کی روزی نہیں کھوں گا اس کی تو مرضی ہے جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی سلطنت سے نکل کے کرتا ہے اس کی تو مرضی ہے جب گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی تو اللہ سے چھپ کے کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس ارادے سے کہ عزریل آئے گا تو اس کو کیا کروں گا جناب آپ چلے جائیں میں توبہ کر کے نیکو کھر بن جاؤ جو گناہ کرتا ہے اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے جو کہتے ہیں جب فرشتے مجھے پکر کے چہنم کی طرف گھسیٹ رہوں گے میں کہوں گا نہیں نہیں میں نہیں جاتا جس میں یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں اس سے تو ہماری کلام ہی نہیں ہے اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر جو ان پانچ میں ایک کو بھی اپنا سکتا ہو کوئی نظر نہیں آئے گا تو پھر کیوں گفلت کا شکارم ہو گئے پھر کیوں ہم اپنے رب کی نافرمانیوں پہ جٹے ہی جا رہے ہیں چلے ہی جا رہے ہیں زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے جو مرزی ہو رہا ہے کوئی اس طرف سوچنے کا ذہن ہی نہیں ہے کیا مسلمان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے ممکن ہے تھوڑی سی کڑوی ہوں ہماری بات ہے لیکن نفع مند ہے اگر کوئی عمر کر لیتے اگر کوئی میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جو اللہ پوچھے گا وہ نماز کے متعلق پوچھے گا کس چیز کے بارے میں اور جملے سننا حدیث کے فرمایا میرے جس امتی کی نماز پوری ہو گئی کیا ارشاد فرمایا یعنی اس کی زندگی میں جتنی فارس تھی ساری پڑھ کے گئے ہو میرے جس امتی کی نماز پوری ہو گئی فرما مجھے اپنے رب پہ امید ہے نماز کی برکت سے میں نے رب میرے امتی کو جنت ادا فرما دے لیکن سوچیں کیا اس سوال کی ہماری تیاری ہے اور حدیث جس کو حافظ ابن کسیر نے رضی اللہ عنہ البدایہ والنہایہ میں نقل گیا آپ فرماتے ہیں امام باقر روایت کرتے ہیں امام باقر روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنی زندگی میں پانچ وقت کی نماز کی کیا کرتا ہے محافظت کیا کرتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے سفر میں حضر میں ہر حال میں بڑھتا ہے ہر کام کو چھوڑ کے اللہ کی جناب میں جھکتا رہا ہے اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے جب اس کی اس عدیث کو ہم یہاں روکے ایک اور عدیث صحیح بخاری سے احس کرنا چاہیں گے کتاب الایمان سے پھر اس عدیث کا اگل عیسیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کی مرتے وقت زبان سے آخری جملے آخری کلمہ کیا ہو یا پہلا کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری آقا کریم فرماتے ہیں جس کو مرتے وقت اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینا نصیب ہوا اور میری رسالت کی گوہ ہی دینا جب مرتے وقت جس کو کلمہ سرکار فرماتے ہیں داخل الجنہ وہ بغیر حساب کے کہاں پہنچے گا حدیث پھر نہ سنا دیں یہی تاکہ یاد ہو جائے فرمات جس کو مرتے وقت آخری جملے جس کے کلمہ شریف ہو پہلا ہو دوسرا ہو جس میں اللہ کے وعدہ اللہ شریف ہونے کی گوہ ہی پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ وعدہ ہو سارے بورو اللہ وعدہ ہو اللہ کریم کا کوئی شریک کسی بھی صورت میں رب کا کوئی شریک وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے وہ اکیلا عبادت کا تمام انبیاء اور رسول اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے کسی نبی کی عبادت کرنے کی سلام میں گنجائش انبیاء کی تازیم ہے انبیاء کا عدب ہے احترام ہے عبادت کس کی ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعبدو ربکم اکرمو نبیہکم اوکمہ قال علیہ السلام فرمائے عبادت رب کی کرو تازیم اپنے نبی کی کیا دھو اللہ وعدہ اللہ 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 اب وہ تمام جہانوں کا پالنے والے تمام نبیوں کو پیدا فرمانے والا تمام نبیوں کا رب اس کے وعدہ اللہ شریک ہونے کی کیا دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور سرکار اللہ کے آخری اور سچے نبی اور رسول ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے اب اس پچھلے حدیث کی طرف چلیں کہ یہ ملکہ کیسے حاصل ہوگا اب ایک حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ جس کو مرتے وقت قلمہ نصیب ہوا سرکار نے فرما بغیر اس حب کے کہاں جائے گا اب یہ قلمہ نصیب کیسے ہوتا ہے وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے مرتے وقت کیا نصیب ہوتا ہے اگر حدیث سے اس کام کا آج پتہ چل جائے تو کیا مشورہ ہے پھر وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کہ اس کام کو بندہ کریں تو مرتے وقت کیا نصیب ہوگا اور حدیث میں فرمایا جو مرتے وقت قلمہ پڑھے داخل عل جنت میں بغیر حساب کے اب امام بھاکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ہم پہلی حدیث کا اگلہ حصہ پڑھنے لگے جو اس کو چھوڑ کے آئے تھے جو اپنی زندگی میں پانچ سوٹ کے نماز کی محافظت کرتے ہیں ہر حال میں نماز پڑھتا رہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت کیا ہوتا ہے قریب ہوتا ہے ابھی مرہ اللہ کریم عزریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اے عزریل فلا علاقہ میں فلا گھر میں فلا نامی بندہ ہے اس کے موت کا وقت اب کیا ہے کیونکہ وہ ساری زندگی پانچ وقت کی نماز کو پڑھتا رہا ہے اے عزریل چاہ کون بھیج رہا ہے کون بھیج رہا ہے اللہ کریم اے عزریل چاہ میرے اس بندے کو پہلے کلمہ پڑھانا پھر اس کی روح قبض کر کے لے آنا پھر ہم اس کو جب میں پہنچا دیں گے اب یہ کس کام کی وجہ سے ہیں بلند آباس سے جن کو سمجھ آئی ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہی بولیں کتنے وقت کی اپنی مرضی کی نہیں اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کریم کی شریعت کے مطابق میرے آقا کریم علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں پت جھڑکا موسم ہے کونسا موسم تھا پت جھڑکا سیدنا ابو ذر غفاری بھی سرکار کے ساتھ سرکار نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور سرکار ان کو یوں ہلا رہے ہیں ٹہنیوں کو یوں اس کے پتے گر گئے اس کے پتے آپ سے ایک چھوٹے سا سوال کر کے حدیث کی طرف آنا چاہوں گا میں یا آپ کسی درست کو پکڑ کے ہلا رہے ہوں آنے والے کیا سوچیں گے اس کو کیا ہو گا ہے یہی سوچیں گے حالانکہ ہم عام لوگ ہیں حالانکہ ہم اور وہاں تاجدار امبیاء کی ذات سرورِ قونین کی ذات ہے دونوں جہانوں کے دونوں جہانوں کے مالک و مختار کی ذات ہے اور کیا ہلائی دا رہی ہے اسی سے سمجھ لو امت پہ کتنا شفیق ہیں امت کی اصلاح کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں کہ کہیں کسی طرح امت ہی کو سمجھ آ جائے عبوزر خموش ہیں سرکار خود فرماتے ہیں عبوزر پوچھو گے نہیں میں نے شاخے کیوں پکڑی ہیں کیوں ہلائی ہیں عرض کیا رسول اللہ بتا دیں عرض کیا رسول اللہ فرمائے امت کو سمجھانے کے لیے امت کو جب تک میں نے ہلایا نہیں تھا اس کے اوپر پتے تھے میرے ہلانے کی وجہ سے پتے فرمائے یہی مثالیں میرے امت کے پانچ چوت کی نماز پڑھنے والوں کی جب وہ پانچ چوت کی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہلانے سے درخت کے پتے گر گئے ان کے نماز پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ گر جاتے ہیں سارے گناہ کیا ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ ہی اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن کرنا کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے آج کے درس کی آخری بات اور قرآن مجید سورہ المدسر سے سورہ المدسر اس کے بعد جو آیت ہم نے خطبہ میں تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اگلے مرلے کی درف قیامت کے دن جب جنتی مسلمان کہاں پہنچے ہوں گے جنت میں کہاں پہنچے ہوں گے اور گناہ گار مسلمان اللہ معاف فرما اللہ ہم سب کی بخشش فرما ساری امت کی بخشش فرما ہم سب کے تمام اہل و ایال گھر والوں کی بخشش فرما اور دوسرے کہاں پڑھے ہوں گے دوزخ میں اب قرآن کو پڑھو یہ جو جنتی مسلمان ہے اپنے محلات میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے اب قرآن کہتا ہے سوال کریں گے جہنمی مسلمان ہوں سے قرآن یوں بہتا ہے فی جناتی یتساعلون ان المجرمین انل فی جنات جنت میں بیٹھے ہوئے مسلمان یتساعلون کیا کریں گے کیا کریں گے کونسے کتاب پڑھ رہے ہیں قرآن اس سے زیادہ فضیلت شان و شوقت والی کتاب اور کوئی موجود ہے آخری درجہ کی کتاب قرآن ہے شان و شوقت اور فضیلت میں مسلمان جنتی سوال کریں گے یتساعلون کن سے ان المجرمین انل کن لوگوں سے گناہ داروں سے مجرمین سے کیا سوال ہے ما سالککو فی سقن ما کس گناہ نے سالہ کا داخل کیا ہے کم تمہیں فی سقر دوزخ میں فی سقر دوزخ میں جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں سے پوچھے گے رب کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے تم جہنم میں اب جواب مجرمین کا جہنمیوں کا قالو جہنم والے مسلمان بولیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم دنیا میں نماز ہیں قرآن کا ترجمہ ہے کسی مفتی کا فتوہ نہیں کہ جہاں چھوڑ جائے ہم دنیا میں جب آپ سارے ترجمہ کریں گے میں پھر اگلی بات کی طرف ہم دنیا میں پیچھے والے بھی ہم دنیا میں نماز ہیں اس وجہ سے بولو بولو کس کتاب میں آئے ابھی بھی غفلت سے نہیں بیدار ہوگا ابھی بھی بیداری نہیں آئے گا اس قدر عظیم رات اور عظیم وقت کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور عظیم ترین عبادت میں ہم بیٹھے ہیں شریعت کا افہام و تفہیم دینی تعلیم عظیم سے عظیم تر عبادتوں میں شمال ہوتی ہے ایک مسئلہ سیکھنا آپ کے ہزار رقعت نوافل سے زیادہ ثواب کا mutعمل ہوتا ہے ایک شریعت کا مسئلہ سیکھنا یا سکھانا آپ کے ہزار جنازے پہنے سے زیادہ ثواب کا mutعمل ہوتا ہے ایک مسئلہ سیکھنا یا سکھانا ہزار مریض کی اعادت سے اللہ اس بندے کو زیادہ ایسی عظیم عبادت میں ایسی عظیم رات میں ایسے عظیم وقت میں بہتے ہیں سوال ہے آپ سے قرآن بتا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں بولیں گے لَمْ نَقُلْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم جہنم میں اس لیے پڑھے ہیں کہ دنیا میں پانچ سوٹ کی نماز تو کیا آپ سے سوال ہے بھائیوں سے بزرگوں سے ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے کیا ابھی بھی غفلت سے بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا قرآن سے بڑھ کے کوئی ثبوت ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں قرآن سے بڑھ کے کوئی ریفرنس ہے جو ہم ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کریں قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑی دلیل ہے جو ہم پڑھ کے آپ کے سامنے رکھیں بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے قرآن اور قرآن اللہ کے احکامات ہیں اللہ کا کلام ہے گوئے رب فرما رہا ہے جب جہنمیوں سے جہنم میں پوچھا جائے گا تم کیوں آئے ہو پہلا گناہ کیا بتائیں گے بھول گئے ہیں لگتا ہے آپ تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے ابھی زندگی کا کوئی بروت سا ہے ابھی توبہ کر لیں یا اللہ جو ہو گئی ہیں بس ہو گئی ہیں تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں آج کے بعد انشاءاللہ کوئی نماز کا ذہا انشاءاللہ ہماری کوئی نماز کا ذہا یا اللہ کوشش کریں گے آج کے بعد کوئی نماز کا ذہا جماعت نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں کوشش کریں جماعت کی مسجد نہیں مل سکی کوئی مسئلہ نہیں ہے دکان فیکٹی گھر کار خانہ مل اب جہاں ہیں نماز تو پڑھیں یہ تو شیطان کا دھوکہ اب جماعت گئی اب کیا ضرورت ہے شیطانی دھوکہ ہے اب وقت مہا آپ پڑھیں وقت ہوگا تو اداہ اگر نہیں ہوگا تو قضاء تو ہو جائے گی نا فارس تو سیرے سے اتر جائے گا فارس تو سیرے سے اتر جائے گا میرے بھائیوں بزرگو نماز پہ زور کیوں دیا کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے یہ نماز اس کو گنہوں سے روک دیتی قرآن میں ہے اِنَّ صَلَاتَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اکیس میں پارے میں فرمائے تم نماز پڑھنے والے ہو جاؤ یہ نماز تمہیں گنہوں سے بے حیائی سے روک دے گی گنہوں سے اور بے حیائی سے روک دے گی غفلہ سے بیدار ہو جاؤ آیت کا ترجمہ اور اس کے بعد آج کا لیکچر اختدام کو اللہ قریب فرماتا ہے وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَاءِ وہ لوگ کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اَوْزَالَمُوا اِنفُسَهُمْ یا وہ گناہ کر کے اپنی جان پر کیا کر بیٹھتے ہیں ظلم اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً زاقر اللہ اللہ کی بارگاہ میں جھوکی آتے ہیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں فَاسْتَغْفَرُو اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں لِزُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کیا اللہ ہمیں معاف کر دے بھول ہو گئی اللہ نے آگے بڑا پیارا حصول دیا فرمائے وَمَنْ يَغْفِرُ زُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کی سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے فرمائے میرے بندے کو پتا ہے کہ اللہ ہی بخشتا ہے گناہ اس لیے میرا بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے اس لیے میرا بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کو جانتا بھی ہے کہ گناہ ہے اس پہ ڈٹا نہیں رہتا اگر کبھی ہو جائے تو فوراً کیا کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ کی فرماتا ہے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بخشش کا پرمانہ لکھا ہوا ہے بخشش کا مغفرت اُمِ الرَّبِّهِم ان کی رب کی طرف سے بخشش ہے ان کے لیے وہ جنات اور ان کے لیے کیا ہیں تجریم من تحتیہ الانحار اس جنت کے نیچے نہرے رما دماؤں اس جنت کے نیچے نہرے رما دماؤں ہیں خالدین فیہا اور کبھی بھی ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی ان کو جنت سے نکالا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فرمایا وہ نعمہ عجر العاملین جو اچھی عمل کرتے ہیں اللہ نے ان کو کتنا ہی پیارا عجر دا فرمایا جو نیک عمل کرتے ہیں وہ نعمہ عجر العاملین اللہ نے ان کو کتنا احسن عجر اور ثواب عطا فرمایا ہے میرے بھائیو خدارہ خدارہ یہ جو اپنے قرآن و سنت کا درس سنا ہے یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا کہ سننے والے غفلت سے باز آ جائیں غفلت کو چھوڑ دے اپنے رب کی بارگاہ میں چھکنے والے اللہ کی شریعت کے مطابق چھننے والے اللہ کریم کی شریعت کے قوانین کو سیکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اللہ کریم سے دعا کو ہیں اللہ مجھے آپ سب کو ہماری تمام ماہ بہنیں جو تشریف لائی ہیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنے محبوب گست کا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور قبر و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اپنے محبوب کی شفاعت ایک قبرہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں رب ہم سب کو ایسا محل دے جہاں سے اس کے پیارے محبوب کا دیدار ہوتا ہی رہے سرکار نے فرما نا رب سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو کیا مانگا کرو یا رسول اللہ کیوں فرما ہم خود بھی جنت الفردوس میں ہوں تو جب ہمیشکی کا گھر ہو بندے نے ہمیشہ رہنا ہو ایش و عشرت کی حدیں جہاں ٹوٹ جاتی ہوں ایسی ایش و عشرت ہو اور مزے کی بات گھر وہاں ہو کے بندہ مصطفہ کا پڑوسی ہو کیا ہی خوش نصیبی ہے اسی بھی یہ فرمایا جب جنت مانگو تو رب سے جنت کیونکہ وہاں تمہیں تاجدارِ انبیاء کا دیدار ہوتا رہے وہاں تمہارے پڑوسی سرورِ دو جہاں ہوں گے وہاں تمہارے ہمسائے رسولِ کائنات ہوں گے وہ کتنا ساری جنت کی نیمتیں ہیچ ہیں ساری جنت کی نیمتیں نیست و نابود کے درجے میں ہیں جب میرے آقا کے دیدار کی بات آتی ہے میرے آقا کا دیدار پوری جنت سے زیادہ قیمتی ہے میرے آقا کا دیدار ساری جنتی نیمتوں سے زیادہ عظیم نیمت ہے اللہ سے دعا کوئے ہیں اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنے محبوب کا بیڑوس ادا فرمائے جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے سجید توبہ کر کے اللہ صراطِ مستقیم پر چلنے کی حمد ادا فرمائے آمین بجاہِ نبی الكریم علیہ السلام و تشریم م irritated شکریہ مع کریں ٹھے 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 موسیقی